اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لئے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے کیا سندھ پولیس سیاست سے پاک ہو پائے گی اور اس تحریر کو لکھا ہے سمیر قریشی نے وہ لکھتے ہیں کہ زلے میں ایس ایس پی لگنا ہے تو تم کو پتا ہونا چاہیے کہ زلے میں ایس ایس پی کیسے تائینات ہوتا ہے یہ بات ایک سابق آئی جی سندھ نے ایک ایس ایس پی کو اس وقت کہی جب وہ ان کے پاس گیا کہ اسے کسی زلے میں تائینات کیا جائے ایس ایس پی نے سابق آئی جی کو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ زلے میں تائیناتی کے لئے سفارش ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں بلکہ لازمی ہے جس پر وہ مایوسی سے ان کے دفتر سے باہر نکل گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی دوسری جانب پولیس کے عالی افسران یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ پولیس پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے اور اسی طرح سے ہی وزراء اور سیاسی رہنما بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ پولیس میں تقرریوں اور تبادلوں میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں ہوتا حیرت ہوتی ہے یہ باتیں سن کر ہسی ہاتی ہے کہ آئی جی صاحب یہ بتا دیں کہ اس وقت سندھ میں ان کی خواہش پر کتنے افسران تائینات ہوئے شاید اکہ دکہ ہی ہوں گے جو ان کی سفارش پر تائینات ہوئے ہوں گے سیاسی دباؤ کی بات ہو رہی تھی تو اسی طرح گلستان جہور میں ایک مکان کے باہر سے غلام حسین اور بپن کی مہرانکار بی این بی فور ٹو تھری اکتوبر کی 21 تاریخ کو چوری ہوئی جس کا مقدمہ 846 بٹا 22 درج کیا گیا بعد ازا یہ انکشاف ہوا کہ یہ گاڑی بلاول ہاؤس کے گوالے کی ہے اور اس گوالے نے بھی کوئی چینل نہ چھوڑا اور بلاول ہاؤس نے آئی جی سندھ سے لے کر تمام آلہ حکام کو کھڑا کر کے رکھ دیا اور یہاں تک کہ اس سیاسی دباؤ آیا کہ ایک آلہ افسر نے یہاں تک کہہ دیا کہ گاڑی نہ ملی تو ایسے چو بھرپائی کرے گا پولیس حکام نے یہ بھی کوشش کر لی کہ مدعی کو کہا کہ وہ قسطوں پر گاڑی لے لے پولیس قسطیں بھرے گی لیکن مدعی نہ مانا جس کے بعد ایسے چو کو موطل کرنے کا پروانہ جاری کیا گیا لیکن ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر نے اس سیاسی اور آلہ حکام کے دباؤ کو برداشت کیا اور ایسے چو کو بدستور خدمات سر انجام دینے کا کہا جبکہ ایسے چو نے بیماری کی انٹریٹ ڈال کر اپنا سمان بھی گھر بھیجوا دیا تھا تاہم یہ معاملہ تاحال حل طلب ہے اسی طرح لڑکانہ کے ایسے پی کے لیے جب دوڑیں لگی تو کئی افسران کے نام چلے جس میں قرنگی کے ایسے پی ساجد صدوزئی کا بھی نام تھا لیکن اسی وقت پیپس پارٹی کی اہم شخصیت علی حسن زرداری حرکت میں آئے ایسے پی شہید بے نظیر آباد سعود مقسی کے قریبی رشتے دار جو کہ شہید بے نظیر آباد میں ہی ایس پی ہیڈکوارٹر کے طور پر تائینات تھے ان کو لڑکانہ تائینات کروا دیا جامشوروں میں ایسے پی کا معاملہ چلا تو کئی افسران اس دوڑ میں شامل ہوئے اس میں بھی ساجد صدوزئی تھے اور ایسے پی کرائم برانچ شاہ جہان خان کا نام بھی تھا جن کے لیے بڑے صاحب کے قریبی دوز غلام قادر مری نے سفارش کی تھی لیکن اس مرتبہ سابق وزیر داخلہ سندھ سہیل سیال کی سفارش نے رنگ دکھایا اور عمران قریشی کا قراء ایسے پی جامشوروں کے لیے کھل گیا اور وہ تائینات ہو گئے پھر مٹھی اور تھرپارکر کے لیے ایسے پی شاہ جہان خان کا نام گیا لیکن پھر بھی ان کا نہ ہو سکا ایسے پی ساجد صدوزئی ایک بہترین افسر ہیں اور ان کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ان کو اے ایس پی کے دور سے جانتا ہوں انہوں نے کراچی میں خطرناک حالات میں نوکری کی متعدد جرائم پیشہ اناثر کو گرفتار کیا سٹریٹ کرائم پر بھی بڑے پیمانے پر قابو پایا لیکن یہ صلاحیتیں بھی شاید ان کی تائیناتی کے لیے کارگرد ثابت نہ ہو سکی پہلے ان کو صدر آزاد کشمیر چودری ریاض کی سفارش پر ایسے پی ہیدراباد تائینات کیا گیا تھا جنہوں نے برائے راست بلاول بھٹو سے درخواست کی تھی اور اب اس کے بعد ساجد صدوزئی نے لڑکانا اور جامشوروں کے لیے کہا تو آئی جی صاحب نے ان کو سی ٹی ڈی بھیج دیا تھا بعد ازا پھر قرنگی بھیجا جہاں کا چارج آج انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے بعد سمالا ہے لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان قریب ہی ایس ایس پی سٹی مقرر کر دیے جائیں گے کہانیاں تو اور بھی بہت ہیں لیکن وہ آئندہ کبھی سہی لیکن شاید ان حالات میں سن پولیس کبھی سیاست سے پاک نہ ہوئی ہے نہ ہو پائے گی اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی